بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اس گاڑی کا ریویو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے ہوں جو کہ سوزوکی بی ایک سار اے جیس موڈل ہے کیونکہ بی ایک سار کے اندر جو کہ نئی ایڈیشن کی گئی ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ صرف اے جیس اور اے بی ایس کی ایڈیشن کی گئی ہیں تو آج اس گاڑی کا میں آپ لوگوں کے لئے ریویو لے کے ہوں اس کے اندر آپ کو ساری بتاؤں گا اس کی سپیسفیکشن کیا کمپنی نے چینج کیا ہے کیا نہیں کیا یہاں تک فرنٹ لوک کی بات کر ل جو کہ ایک سار والی ہے سامپل ہے تو اس کے لئے گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے اندر آپ دے سکتے ہیں ہائی لو بیم یہاں یا مل جاتا ہے ہے اور اور hu ہر اس کے لئے جہاں تک گاڑی کی سائٹ پروفائل کی بات ہے جہاں تک گاڑی کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہے پیلوں سے چینج ہے موڈل ہے اس کے اندر کچھ چینجن کی گئی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو جہاں سے آپ اس کا فرنٹ فینڈر دیکھ لیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ اس کا انڈیکیٹر ہے وہ آپ کو فرنٹ فینڈر پہ مل جاتا ہے اس کے جو کہ ویل ہیں وہ آپ کو اللہ ویل نہیں ملتے آفٹر مارکیٹ اگر آپ لگوانا چاہیے تو لگوا سکتے ہیں ویسے بھی گاڑی کی جو کہ شو کافی زیادہ جو کہ اس کے اللہ ویل سے بن جاتی ہے اس کے لیے صرف اگر اس کے لیے سکتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے علیہ ویل میںرلہز کے لیے تو جو ہے اس کے لیے آخ PE کے مرد بھی لیں اس ہے اس کے لیے اس کا عیدل میںہز بارکیٹ گوٹ ویلک کر لیں اس کے لیے دوار میں نمیسے ہوئی潜ور جو بارکیٹر بنیر نمیسے ہوئی مل جاتا ہے گاڑی کے جہاں تک بیگ پروفائل کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کی بیگ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ وی ایک سار کے اندر کچھ ایڈیشن کی گئی جس طرح کے اے بی ایس اور اے جیس کی تو گاڑی کی بیگ پروفائل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پرائی مونٹین لائٹ مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو کہ جو کہ آپ کو ٹرنک کے جو کہ ہینڈل ہے وہ آپ کو بلیک میٹ بلیک مل جاتا ہے وہاں اے جی ایس اور جیسے کی بی ایک سار موڈل ہے تو یہاں بی ایک سار مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہے بیک اس کے جو کہ بمپر کی طرف دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو اس کی لائٹ مل جاتی ہیں انڈکیٹر کی اور بیک لیٹ کی جو کہ ساری آپ کو ہیلو جن بلک کے اندر ملتی ہیں تو جہاں تک گاڑی کی بوٹسپیس کی بات کر لیتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں بھولدтобز آپ آپیں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ائر پنپ مل جاتا ہے اس کے لائوہ جو کہ آپ کو اس ک Belikator مل جاتا ہے جو کہ ٹائمس کے لئے جاتا ہے جک ایک آپساشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ عند جمعہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جگہ پھول لگتی ہے تو آپ اappelle فول کر کے آگے بیک کی مس 착ین مزید بڑھا سکتے ہیں تو یہ سیٹ بیلٹ ابھی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی این تنگی ہو رہی ہے اگر آپ اس کو اپنی جو کہ اس کی بیک کی جو کہ اس پیس ہے وہ آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں اس کی سیوٹ کو آگے فولڈ کر کے تو جس طرح گھاڑی کے اندر انٹری اور ایکزٹ کی بات ہے گھاڑی کے انٹری اور ایکزٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں گھاڑی کے اندر انٹری ہے وہ بھی کافی چھوٹی ہے کیونکہ اگر فیو لیوری چاہیے تو آپ کو گاڑی کے سائز بھی چھوٹا چاہیے ہوگا اس کا لیگ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیڈ روم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ میری ہائٹ کے مطابق اگر کوئی مستی زیادہ لمبا ہے تو اس کی آپ کو پتہ پھر اپنی حساب سے اجزت کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر اس کے ریئر سائٹ پر دیکھنے ہیں ریئر کیبن کی بات ہے اس کے اندر بھی میرا سامان پڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرحال ابھی تو سیٹ میں نے آگے کیو ہے اگر اس کو فل پیچھے کروں پھر بھی میرے پاس کافی زیادہ جو کہ لیگ روم اور ہیڈ روم مات جاتی ہے باقی اگر آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر چھوٹی گاڑی ساڑھے چھوٹی گاڑی ہے تو اس کے اندر بھی پھر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو کہ تھوڑا سا اس کے اندر اجزت کرنا پڑے گا آپس میں کیونکہ اگر زیادہ بڑے آدمی ہیں موٹے تگڑے ہیں تو وہ تو اجزت نہیں ہو سکتے اگر میرے جاتے دوبی چھے Mega سکتے ہیں تو جہاں اس کے اندر کو بلاک کے دہا کچھ سکتے ہیں اور جہاں تک میں بڑے سکتے ہیں آپ کو ائر بیگ آدمی جو اور ایک پیسنجر کے جگہ پہ آپ کو ایئر بیگ مل جاتا ہے باقی اگر گاڑی کے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ جو کہ اسٹال کی اسی کی وجہ سے اور ای بیس کی وجہ سے یہ گاڑی نہیں انٹروڈوس کروائے گی ہے جہاں پہ آپ سینٹر کنسول کی طرف دیکھ لیں تو جس طرح کے ایجیس کے اندر آپ کو یہاں پہ LCD مل جاتی تھی مگر یہاں پہ آپ کو جو کہ آوڈیا سسٹم مل جاتا ہے اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ آپ کو اس کے کلائمٹ کنٹرول کے اپشن مل جاتے ہیں اور نیچے اگر آپ یہاں دیکھیں آپ کو دو کپ ہولڈر کے اور جہاں پہ آپ کو ہینڈ ڈریک کا اپشن مل جاتا ہے گاڑی کے گلو باؤس کی بات کر لیں تو گلو باؤس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپیس کافی ہے اور رہی بات گاڑی کے جو کے ڈورز ہیں گاڑی کے ڈورز کو بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اج اے کندر جو کہ آپ کو دوہر پہنجر آپ دیکھ سکتے ہیں اج اے جس کے اندر آپ کو پاور وندو مل جاتی ہے اس کے علاوہ ریکٹرکٹیبل میرر کا اپشن مل جاتا ہے اگر یہ ایک سار ویرینٹ ہے اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو ایجی ایس اور ای بی ایس کے جو کہ ایڈیشن ملتی ہے باقی اوورال گاڑی جو کے بی ایک سار ہی ہے اس کا علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دور کے اندر جو کہ door handle ہی ملتے ہیں اور یہ آپ کو فل بلیک اندر پلاسٹک کے اندر مل جاتا ہے گاڑی کے اندر سپیکر بھی آپ کو مل جاتے ہیں چار دروازوں کے اندر گاڑی کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی بات ہے گاڑی کی کی رکھا دوں آپ کو یہاں پہ lock unlock اور یہ دوسری چاہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو simple مل جاتی ہے تو گاڑی کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی طرف دیکھنے اگر یہ دیکھ سکتے ہیں تو گاڑی کے انسٹرمنٹ کلسٹر جس طرح بڑی گاڑیوں ویسے آپ کو welcome کرتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ ایم آئی ڈی ڈسپلی کے اندر اس کی فیول کے ایوریج اس کے ٹرپ اے ٹرپ بی سارے میٹر یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں آرپی میٹر اس کے اندر نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ سپیڈو میٹر آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کہ ایوریج بغیرہ ٹرپ اے ٹرپ بی سی کلومیٹر جو اس کی ایوریج چل رہی ہے وہ یہ آپ کو سارے جو کہ یہیں پہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے ایسی کی بات کر لیں تو گاڑی کے ایسی کی دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی کون کر لیتے ہیں گاڑی کی ایسی کی پرفارمنس بھی بہت زیادہ زبردست ہے جو کہ میں اندر بیٹھوں مجھے پتا چلے گا آپ کو تو پسا نہیں ہی چلے گا باری ایسی کی پرفارمنس بھی آپ پہ دیکھ سکتے کافی شر fazendo بہتز ہے اس کے اندر اپنی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آٹو اور ڈونوں طریقے چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس کو اپنیж اینے دیکھیں میں اگر ج پید میں پر اچھکی ہیں جہتا ہوں دیکھ سوری یہ اگر آر کے اندر لے گیا ہوں تحت دیکھیں اب سر کے لئے میں اس کو اگر نیوتر کے لیتے ہیں گا یا ڈی کینٹر لے جاؤں گا تو یہ آٹومیٹک یہاں پہ گیر شفٹ کرے گی اب اس کو اگر میں مینویل طریقے میں چلانے چاہتا ہوں دیکھیں یہاں مینویل پہ کیا اور یہاں ون پہ اوپر مینویل آگیا اب اس کو اگر میں ایک بار نیچے کروں گا یہ دو آگیا دوسری بار کروں گا یہ دیکھیں دو سے اوپر نہیں جا سکتی اب یہ دیکھیں یہ فرسٹ گیر میں آگئی اس کے تو یہ ایجیس جو کہ یوز کرنے کا طریقہ ہے باقی جس کے بعد گاڑی ہوتی اس کو مزید خود بخود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں تک گاڑی کی انجن کی بات ہے گاڑی کی انجن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی انجن کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایجیس انجن آپ کو کمپنی نے انسٹالل کر کے دیا ہے تو یہ گاڑی کی انجن بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ کیاڑی کی جو کہ یہ کنیشن میں نے آپ کو پیچھے دکھا دیا اس کے علاوہ گاڑی جو کہ پرائیس ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی جو کہ بھی ایک سار ایجیس فیرنٹ ہے اس کی بھی آپ کو پرائیس ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی باقی گاڑیاں جو کے آئی ایک سا ایجیس جتنی بھائیس ہاری آپ کو نظر آ رہی ہوگی باقی جہاں تک گاڑی کی فیل ایوریج کی بات ہے جو کہ گاڑی کی فیل ایوریج آپ کو سٹی کے اندر 18 کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے لونگ پر لے جائیں اگر مطلب ڈرائیور پر اپنٹ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو ڈرائیور کرتا ہے تو لونگ کے اوپر اگر آپ اسے پیار سے چلائیں تو آپ کو 25 کلومیٹر پر لیٹر دینے کی صحیحت رکھتی ہے آج کا ریویو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ